اسلام علیکم بڑکوٹو مائی چینل والیکم اسلام کا کامل دکھ لیں پھر ویڈیو دیکھیں گے ویڈیو اچھے لگے تو لائک پہ دیجئے گا آج آپ کے لیے میں ونٹر کی بچیوں کے گھر کے اوپر ڈیزائنر اور ریڈی میں سٹائل کی کرتیاں یا آپ کسی بھی سٹائلش سیف راکس جو ہیں اس طرح سے آپ سٹیچن کر سکتی ہیں کارٹن پہ کر لیں لیلن پہ کر لیں ریشمی سٹاپ پہ کر لیں جارچھٹ پہ کر لیں اتنے مطلب آج کل فیبرکس جو ہیں وہ بچیوں کے لیے سردیوں کے لیے ان ہیں کہ آپ لوگ کسی بھی طرح کے کپڑے کے اوپر یہ ڈیزائننگ کر سکتی ہیں اور بلکل ریڈی میر سٹائل میں ڈریس بننے ہوئے لگیں گے کم بچت میں تھوڑے پیسوں میں آپ لوگ زبردست سے ڈریس جو ہیں وہ خود سے ریڈی کریں اور اس طرح کی ڈیزائننگ کر کے دیں تو انشاءاللہ دیکھئے گا کتنے اچھے آپ کے بچوں کو پہنے ہوئے لگیں گے چلیں جی میں فرس والا ڈریس دکھاتی ہوں ہاں جی یہ نا اس کا ٹراؤزر ہے اور یہ جو ہے یہ جارچھٹ کا سوٹ ہے مطلب ریشمی کپڑا ہے جارچھٹ موٹے والا ٹھیک ہے یہاں سے دیکھیں یہ پہلے جو ہے نا آج سے دس پندرہ بی سال پہلے تو بہت اس کپڑے کا فیشن تھا لیکن اب دوبارہ سے یہ کپڑا جو ہے یہ ٹرینڈ میں آ گیا ہے اور یہ اچھے لگتے ہیں میں نے پانچے کے اوپر جو ہے وہ لیس لگائی ہے باقی جو ہے پانچہ میں نے تھوڑا سا کھلا ہی رکھا ہے تو اس طرح سے آج کل آل آور جیسے ڈریسز چل رہے ہیں اس کا میں نے تھوڑا سا یہ بتانا ہے کہ میرے پاس یہ پیس جو تھا نا یہ چھوٹا تھا اب چھوٹے پیس میں سے آج کل جو ہے وہ جیسے ٹرینڈ ہے کہ ایک جیسا سوٹ ہو تو وہ اچھا لگتا ہے اب آپشن یہ ہوتا ہے جب سے میں نے اس کو لیا تھا کہ اس کے ساتھ جو وائٹ راؤزر بنا دوں گی تو چلو جی یہ اوپر شرٹ بن جائے گی لیکن پھر جب اب ٹرینڈ چینج ہو گیا ایک دم سے تو اچھے نہیں لگتا ہے کہ وائٹ راؤزر ہو تو میں نے پھر اس کے ساتھ جو ہے نا وہ سادہ کپڑا لے لیا تھا جوڑ چھوٹ کا آف وائٹ میں جو اس کے میں کلر ہے نا میں نے سوچا اس کی سریف پہ ڈیزائنیں کر دیتی ہوں اور سوٹ چاہے میں ایک جیسا کر دیتی ہوں تو یہ دیکھیں جی میں نے اس کے اوپر جو ہے کچھ اس طرح سے ڈیزائن کیا ہے یہ دیکھیں وائٹ جو ہے وہ میں نے بازو لگا دیئے سارے بازو کے پر جو ہے میں نے بلو کلر کے دھاگے سے جو ہے پلیر سٹائلیں ہیں یہ سارے کپڑے کے پلیر سٹائل کے آگے جو ہے میں نے اس طرح سے کپڑا جو ہے فولڈ کر کے اس سائیڈ سے لگا کے اس سائیڈ کی طرف فولڈ کر دیا تاکہ بازو کی لیندھ بھی پوری ہو جائے اور ایک کف سٹائل بھی بنا ہوا لگیں ٹھیک ہے جی پھر جو تھوڑا سا کپڑا جو ہے سریف میں سے بچا تھا یہ کپڑا جو ہے نا میں نے سولہ انچی اس سے لیا تھا مطلب جتنا مجھے پندرہ کے بازو بنانے تھے تو عرض بڑھا تھا تو اس میں سے جو تھوڑا سا کپڑا بچا اس کی میں نے جو ہے وہ اس کے سینٹر میں ڈیزائنن کر دیا اس کے اوپر بھی میں نے ایسے ہی پلیرسٹ آ لیتا ہو یہ کپڑا میں نے اوپر ہی رکھ کے لگا دیا یہ دیکھیں اس طرح سے اس کو وی کٹ کر لیا وی کٹ کر کے میں نے یہاں اوپر کپڑا ویسے ہی رکھ کے اس کو پن سے جوڑ لیا پن سے جوڑنے کے بعد میں نے ایک لحظ جو ہے وہ یہاں اس طرح سے وی تک لگائی پھر دوسری لحظ جو ہے میں نے جب وی سے لے کے آئی تو وی سے میں نے تھوڑی سی اس کو نیچے لا کے تو اس طرح سے اس کی یہ شیپ بنا دیا یہ دیکھیں اور یہ اتنا خوبصورت لگ رہا ہے ایسے فیل ہو رہا ہے جیسے یہ سینٹر میں اٹیش کپڑا ہے یہ سائیڈ جو ہے اس طرح سے الیدہ جیوالی بنائی گئی ہے مطلب اس کا لک اتنا پیارا آگیا ہے اس کے گلے کے اوپر میں نے اسی طرح سے وائٹ کپڑے کی جو ہے وہ فریل بنا کے سیدھا کپڑا ہے بلکل یہ دیکھیں بلکل سیدھا کپڑا ہے آپ نے سیدھا گلہ کٹ کرنا ہے گلہ کٹ کر کے آپ نے اس پہ پلیس ڈال ہے پلیس ڈال کے آپ نے یہاں پہ بلکل سیدھی رکھا ہے جیسے گلے پہ ایسے رکھ کے سلائی لگاتے ہیں ایسے سلائی سے اس کو جوڑ دینا ہے جب اس کو میں نے جوڑ دیا جوڑنے کے بعد میں نے اس کو پہلے اوورلاک کروا لیا اوورلاک کروا کے پھر میں نے اس کپڑے کو اندر والی سائٹ پہ کر کے تو یہاں پر سلائی رکھ کے لگا دی ٹھیک ہے پیچھے میں نے ایک لوبز لگا دی ہے پیچھے ایک اس طرح سے پھٹی رکھ دی ہے ایک تو یہ بین والا سٹائل بھی آ جائے گا اور خوبصورت بھی لگے گا تھوڑا سٹائلش بھی ہو جائے گا تو یہ اس طرح سے یہ دیکھ لیں جی ٹھیک ہے باقی جو ہے سادہ فولڈنگ ہے بلکل تو یہ اتنا پیارا ڈریس بنائے نا یہ دیکھیں ٹھیک ہے جی ہاں جی یہ دوسرا ڈریس ہے یہ بھی اس کا پجامہ ہے جی اور اس پہ جو پجامے پہ میں نے لیس لگائی ہے میری لیس چھو ہے وہ تھوڑی کم تھی مطلب تھوڑی رہ گئی تھی جب میں نے اس کو ڈریس کے اوپر لگایا تو میری پانچے کے لیے لیس نہیں تھی تو مجھے پانچے کے اوپر ہلکی لیس اچھی لگتی ہے تو میں نے اس کو جتنی آ رہی ہے سینٹر تک اتنی لگا دیا تو بیک سے میں نے رہنے دیا کوئی ایشو نہیں ہے پہنا جائے گا تو یوں آ جائے گا بیک پہ نہیں بھی آئے گی تو خیار ہے یہ دیکھیں نا تو اس طرح سے بھی کر لیتے ہیں جب بچوں نے کیجول ڈریس پہننے ہونا تو کوئی اتنا ایشو نہیں ہے کہ اگر پوری نہیں آ رہی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے ہم نے اس کو اتنے حصے بھی لگا دیا ہے ٹھیک ہے جی اس کا میں نے بیکی سٹائل میں شرٹ بنایا جی بہت خوبصورا سٹائل بنایا یہ بھی بلکل نیو میں نے اس میں ڈیزائننگ کیا اس طرح سے یہ دیکھیں یہ پورا بیگی ہے سیدھا بیگی ہے اس میں یہ میں نے اتنا لمبا لگایا پھر یہ ساری پٹیاں جو ہیں میں نے ایسے دیکھیں رکھی ہیں اس میں ساتھ میں میں نے لیس لگائی ہے نیچے ہلکا سا گھیرہ جو ہے میں میں نے ہلکا سا گول کر دیا سينٹر میں میں نے کاج اور بٹن اور پھٹی اس طرح سے بنا دی ہے اوپر میں نے بین لگا دیا ہے بیک سائیڈ بھی دیکھیں تو یہ آج کل اتنا ٹرینڈ چال رہا ہے جی اس طرح کی شرٹس کا بیگی شرٹس جو ہیں ہر برینڈ نے جو ہے وہ بیگی شرٹ جو ہے اس کو لانچ کیا ہے انٹر میں اور اس کا اتنا زبردست سا لک آتا ہے یہ آگے سے اپنے تنگ بازو رکھنے تھوڑے سے جب پہنا جاتا ہے بچہ کا تیرہ یہاں تک ہوتا ہے تو ظاہری بات ہے بیگی میں یہ والی چیز بازو کے سینٹر میں آ جاتی ہے بچے ہوں یا بڑے ہوں اچھا میں آپ کو اس کی جو ہے وہ کٹنگ کی ویڈیو جو ہے وہ شیئر کر سکتی ہوں تو آپ لوگ جو ہے وہ کمٹ کریں اگر آپ نے سیکھنی ہے تو میں آپ کو اس کو ضرور بنانا بتاؤں گی کہ میں نے اس میں بالکل نیا لک دیا ہے یہ والی پٹی جو ہے جو میں نے اوپر سے لائی ہوں اور اس کو میں نے ساتھ میں لیس بھی لگائی ہے بالکل بھی ابھی تک کسی نے یہ ڈیزائن میرا نہیں کی حالی یوٹیوب پہ کسی نے بھی ابھی تک دکھایا ہوگا یہ دیکھیں تو بڑی بچیوں کے لئے بھی بنا سکتی ہیں چھوٹی بچیوں کے لئے بھی بنا سکتی ہیں تو یہ بھی ڈریس جو ہے اور آج کل آپ کو پتا ہے اور کتنا ٹرنٹ چل رہا ہے کتنے خوبصورت لگتے ہیں کلر فل بھی ہے اور پیارا بھی لگتا ہے چلیں تھلڈ والا دکھاؤں آپ کو ہاں جی یہ ڈریس جو ہے یہ اس کی میں تھوڑی تھوڑی سی یہ آپ کے ساتھ ڈریٹیل جو میں پہلے شیئر کر چکی ہوں یہ اس کا پجاما ہے اس کا پجاما میں نے تنگ پانچے والے رکھا ہے اور یہ اس کی شرٹ ہے اس کا جو ہے میں آپ کو اوپن شرٹ کی کٹنگ بھی دکھا چکی ہوں اور اس کی میں پاکٹ بنانا بھی بتا چکی ہوں اگر کسی نے نہیں دیکھی ہیں ویڈیو اس کا لنک میں ڈسکرکشن میں دے دوں گے اور اس کو مکمل سٹیچ کیا ہوا ہے میرا دکھانے کا مقصد تاکہ جنہوں نے وہ ویڈیوز نہیں دیکھی ہیں وہ یہاں پہ جو ہے اس کو اس طرح سے دیکھ سکتی ہیں یہ میں نے الہمرا کی کٹن ہے موٹی کٹن ہے کیمرہ کٹن جس کو بولتے ہیں اور اس طرح سے میں نے اس کو بنایا ہے اوپن شرٹ رکھی ہے کالر لگایا ہے پاکٹ لگائی ہے اور سلیو کے آگے چھوٹی چھوٹی سی لیس ہے گھیرے پہ لیس ہے اور پانچے پہ لیس ہے یہ دیکھیں تو یہ بھی ریس اتنا خوبصورت لگایا ہے مطلب ایک بچوں کا بلکل لکھ دے رہا ہے خوبصورت ہے چھوٹا چھوٹا سا پرنٹ ہے کلر لائٹس ہے اور ڈیزائننگ لائٹس ہی ہے تو بلکل ریڈی میٹ والا ڈریس کا لکھ آتا ہے اگر آپ اس طرح سے بنائیں گی تو کٹن پہ تو ڈریس اتنے اچھے بنتے ہیں کہ آپ جتنا حرزی ڈیزائن پہ اوپر ہلکا پھلکا سا بھی لگا کے اس کو سٹیچ کر لیں تو یہ بڑے خوبصورت لگتے ہیں اس کے اوپر یہ بٹن ویسے مجھے بہت پسند ہیں یہ پرل والے تو ڈریس کا لکھ جو ہے نا وہ وائٹ اور بلو بہت پیارا لائٹ بلو سکائی بلو سا کلر ہے بڑا پیارا لگا ہے تو اس طرح سے آپ نے ٹرائی کرنی ہے اور ضرور یہ ڈیزائننگ آپ نے بچوں کو بنا کے دیں بڑی بچیوں کو بنا کے دیں تو مجھے اجازت ہے نیکسی جیتا کے لیے نافیز